بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہر ہفتے کمنٹ بوکس بنایا جاتا ہے پچھلے ہفتے بھی کمنٹ بوکس بنایا گیا تھا اس ہفتے تو بہت ہی زیادہ سوال ہے میں تمام سوالوں کے جواب تو نہیں دے سکتا کچھ سوالوں کے جواب میں کمنٹ بوکس کے اندر دینے کی کوشش کروں گا باقی جو احباب سوال کرنا چاہ رہے ہیں ان کے جواب میں ہاتھ واتھ کمنٹ کے اندر ہی دے دیتا ہوں اب کمنٹ کو بھی دیکھ لیا کریں چنانچہ سب سے پہلے صاحب ہیں اسلامی وظیفہ پیز ان کا سوال ہے ارم سبا اور حسنین نام کے میننگ کیسے ہیں مفتی صاحب ارم سبا یہ الگ الگ ہے ارم یہ ایک ستون کو کہتے ہیں اور یہ قوم بھی گزری ہے ارم نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے سبا کہتے ہیں ہوا کو ارم سبا نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے حسنین یہ نام تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کا نام تھا حضرات حسنین حسد حسن اور حسین کو حسنین کہتے ہیں اس لئے نام رکھنا باعث برکت ہے اسی طرح سے ایک ساحبہ ہیں بلقیس فاطمہ ان کا سوال ہے بلقیس نام کیسے ہیں بلقیس یہ ملکہ سبا کا نام ہے یعنی جو سبا کی شہزادی تھی ملکہ تھی ان کا نام بلقیس تھا جو بعد میں حضر سلیمان علیہ السلام کی زوجہ اور بیوی بنی ہے تو بلقیس نام اچھا ہے حضر سلیمان علیہ السلام کی زوجہ کا نام تھا ایک صاحب ہے ساحل سید کا سوال ہے عالمہ نام رکھ سکتے ہیں کیا عالمہ نام رکھ سکتے ہیں عالمہ نہیں عالمہ ہوتا ہے عالمہ کے معنی آتا ہے جاننے والی علم والی عالمہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں سویڈ سسٹرز ان کا سوال مفتی صاحب یہ بھی بتائیے صحیح ہے یا نہیں علیشہ خانم سمرا خانم ازنا خان آل نیم گرلز پلیز آپ بتا دیجئے کریکٹ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے علیشہ خانم دراصل علیشہ نام کے تعلق سے یہ آمارے یہاں یہ نام لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے لیکن علیشہ جو نام ہے یہ لڑکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے علی شاہ علی تو حضرت علی رضی اللہ ان کو کہتے ہیں اور شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ اور علی کے معنی بلند بھی آتے ہیں تو علی شاہ کے معنی آئیں گے بلند بادشاہ یہ نام لڑکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں لڑکوں میں رکھا جاتا ہے یہ لڑکوں کا نام رکھنا چاہیے تو علیشہ خانم یہ علیشہ نام رکھنا چاہیے لڑکے کے لئے باقی خانم یہ لڑکی کے ساتھ لگا سکتے ہیں دوسرا نام ہے سمرہ خانم سمرہ سمرہ کے دراصل یہ سمرن سے ہے اور اس کے معنی آتے ہیں قصے کے کہانی کے تو سمرہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے ازنا خان ازنا کے معنی آتے ہیں اجازت کے تو ازنا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے نمیرہ محمد کا سوال ازمیر نے میننگ کیا ہے ازمیر دراصل یہ یعربی زبان تو لفظ نہیں ہے بلکہ ازمیر یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اسی لئے وہاں ترکی کے اندر ایک شہر کا نام ازمیر ہے تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی کا نام رکھیں صحابہ صحابیات کے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھیں ایک صاحب ہے علی زفر شیخ ان کا سوال اببہ نام رکھ سکتے ہیں جواب دیجئے پلیز کیا صحابہ کا نام ہے میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے اببہ جو نام ہے یہ صحابہ کا نام نہیں ہے بلکہ صحابی کا نام ہے ابان صحابی کا جو نام ہے وہ ابان نام ہوتا ہے تو اببہ جو نام ہوتا ہے اببہ تو یہ باپ کے لئے استعمال ہوتا ہے باقی یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم ابان نام رکھیں اگر صحابی کا رکھنا ہے تو صحابی کا نام ہوتا ہے ابان وہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے سبرین افزل سوال ہے میری بیٹی کا نام امیمہ ہے کہا جا رہا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفی کا نام تھا جو ایمان نہیں لائی نام کا کیا کرے یہ صحیح ہے کیا امیمہ دراصل امون کی تصغیر ہے اس کے معنی آتے ہیں چھوٹی بچی اور دراصل امیمہ جو ہے یہ ایک صحابیہ کا نام نہیں ہے بلکہ کئی صحابیہ کا نام ہے آپ سے لگے پھوفی کا نام بھی ہے باقی جو بہت سی صحابیہ تیسی ہے جو ایمان لائی تھی صحابیہ ہیں تو بہت سی صحابیہ کا نام امیمہ ہے یہ نام ہم بغیر کسی تعدد کے رکھ سکتے ہیں بائی سے برکت نام ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے مومن یو کہ سوال ہے عبا سمین کیسا نام ہے عبا کے معنی آتے ہیں حکم ماننے سے انکار کرنا سرطابی نافرمانی عبا نام بالکل مناسب نہیں ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے فردوس جہاں کہ سوال ہے عفیفہ احمدی نام کیسا ہے عفیفہ نام رکھ سکتے ہیں عفیفہ کی معنی آتے ہیں پاک دامن بہت اچھا نام ہے یہ نام نہ کر رہا سکتا ہے ایک صاحب ہے مومن سراج احمد سوال ہے سر میری بچی کا نام اشتلفہ ہے کیا یہ نام صحیح ہے علف شین تے لام فے یہ سے لکھتے ہیں اشتلفہ دراصل یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش پی سی آر کے باوجود یہ لفظ ہم کو ڈکشنری کے اندر اردو عربی فارسی میں نہیں مل سکا اس لئے یہ نام محمل اور بیمانہ معلوم ہوتا ہے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے برائے کوئی اچھے ماناوالا نام رکھ لیا جائے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں سول میٹ کا سوال ہے فائقہ نام رکھنا کیسا ہے فائقہ بڑے قاف سے ہوتا ہے اور فائقہ کے معنی آتے ہیں ممتاز آلہ فوقیت والی فائقہ نام اچھائے رکھ سکتے ہیں ایک صاحبِ ارش خان ان کا سوال ہے انیزہ لڑکی کا اور ازلان لڑکے کا نام کا مطلب اور رکھنا کیسا ہے انیزہ نام تو مناسب نہیں ہے چونکہ انیزہ یہ انزن سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بکری کے ایک معنی آتے ہیں بہت دور رہنے والی عورت انیزہ نام کے معنی اچھے نہیں ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے دوسرا نام ہے ازلان ازلان کے معنی آتے ہیں شیر کے یہ ازلان نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے زیب النیسا ان کا سوال ہے میری بیٹی کا نام زنیرہ النیسا ہے کیا یہ نام اچھا ہے زنیرہ کی جگہ بہتر یہ ہے کہ زنیرہ نام رکھیں یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے باقی ایک جگہ زنیرہ نام بھی صحابیہ کا دے رکھا ہے اس لئے یہ نام رکھا رہ سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ریحانہ خاتون کا سوال القما پرویز نام کیسا ہے برائے مہربانی معنی بتائیں القما پرویز القما دراصل یہ ایک صحابی کا نام گزرا ہے القما نام رکھا رہ سکتا ہے باعث برکت نام ہے اور پرویز نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں پرویز کے تو بہت سے معنی آتے ہیں فاتح خوش نصیب خوش قسمت اس طریقے سے نہایت آلہ محذب لیکن یہ پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے چونکہ پرویز نام کا یہ ایک بادشاہ کا لقب تھا جس نے حضور پاک علیہ السلام کے والا نامہ کو اور آپ کے خط کو پھار دیا تھا اس لئے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ سلمہ ناز سوال السلام علیکم مفتی صاحب محمد زوہان اور محمد زیہان نام رکھ سکتے ہیں کیا میننگ بتائے مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ یہ زوہان اور زیہان یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بی سیار کے باوجود دلیرزم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ محمد نام معلوم ہوتا ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں سمرین بھی یہ دراصل سمرن سے بنا ہے اسے دریقے سے سمیر کے معنی آتے ہیں اسے دریقے سمرین کے معنی آئیں گے قصہ کہنے والی رات میں قصہ بیان کرنے والی تو سمرین نام رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اچھے معنی کا نام رکھیں ایک صاحبہ ہے نگہ تمیر سوال السلام علیکم نیم آف مائی ڈوٹرز فائزہ فیاز اینڈ فرہ فیاز آر دے میننگ فل علیکم السلام ورحمت اللہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے فائزہ فیاز فائزہ نام بہت اچھا ہے فائزہ کے معنی آتے ہیں کامیاب کے اور فیاز کے معنی آتے ہیں سخی کے دل دادا سخی یہ نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اور دوسرے نام آپ نے پوچھا ہے فرہ فرہ فیاز فرہ کے معنی آتے ہیں خوشی کے یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے سیدہ آفرین سوال السلام علیکم فارحہ فاطمہ نام کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ فارحہ فاطمہ نام اچھا ہے فارحہ کے معنی آتے ہیں خوشی دینے والی خوش رہنے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب امتیاز احمد سوال ازکا نائبہ نام کیسا ہے ازکا نام اچھا ہے ازکا کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاک بہت زیادہ صاف ستری نائبہ کہتے ہیں پیشوا کو یعنی آگے رہنے والی یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے از کا نائبہ کوئی حرض نہیں ہے ایک صاحب نور اعجاز سوال السلام علیکم کیا آپ روشاف یا روشف نام کا مطلب بتا سکتے ہیں علیکم السلام یہ نام ہم نے کافی تلاش کیا روشاف یا روشف یہ ہم کو کامی بھی ڈشنری کے اندر نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام محمل معلوم ہوتا ہے اس کے بڑا ہے کوئی اچھے معنی کا ہم نام رکھیں ایک صاحبہ ہے فرزانہ ندیم سوال ماہیزہ اور مبیہہ کیسا نام ہے بتائیں یہ دونوں نام ماہیزہ اور مبیہہ یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پائے ہیں یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے ماہیزہ کے بجائے آپ ماہیزہ نام رکھ سکتے ہیں ماہیزہ کے معنی آتے ہیں الگ کرنا ایک چیز کو دوسری چیز سے جدہ کر دینا تو ماہیزہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ماہیزہ تو بلکل ملانی ہے مبیہہ مبیہہ کی جگہ آپ نبیہہ نام رکھ لیں نبیہہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلین نام کے معنی بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آلین نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ قرآن کے اندر جو آلین لفظ استعمال ہوا ہے یہ شیطان کے لئے استعمال ہوا ہے استقبرتا امکنتا من العالین تو شیطان کو اللہ تعالی نے کہا کیا تُو نے تقبر کیا یا تُو بلند اور سرکش لوگوں میں سے ہو گیا ہے تو آلین نام زیادہ اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب محمد شفیق ان کا سوال ہے شریعہ نام کا مطلب کیا ہے شریعہ دراصل کہتے ہیں شریعت کو قانون کو یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا نہیں ہے ایک صاحبہ ہے فتح من نیسا شریف سوال ہے سہیرہ اور فوزیہ نام رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے سوہیرہ دراصل یہ ساہیرہ کی تصغیر ہے اور سوہیرہ کے معنی آتے ہیں رات کو تھوڑا جاگنے والی یہ سوہیرہ نام کے معنی آئے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے دوسرہ نام فوزیہ فوزیہ کے معنی آتے ہیں کامیاب یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سنشائن زیفی سوال ہے میری بیٹیوں کے نام دیکھیں پلیز اگر بدلنے والے ہیں تو ابھی بتا دے پلیز تابینہ وریشہ حوریہ یہ تینوں نام صحیح ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تابینہ جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں روشن کے تاب سے آتا ہے تاب کے معنی آتے ہیں روشنی چمک اس سے تابینہ آتے ہیں روشن چمکدار دوسرہ نام ہے وریشہ وریشہ کے معنی آتے ہیں حرس کرنے والی لالچ کرنے والی یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے تیسے نام پوچھائیں حوریہ حوڑیا کے معنی آتے ہیں حور جیسی خوبصورت یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اس طریقے سے ایک صاحبہ ہے عرم فاطمہ سوال اسلام علیکم تزمین انوشہ نوفل کنزہ کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے علیکم السلام ورحمت اللہ پہلا نام ہے تزمین تزمین کے معنی آتے ہیں جگہ دینا ملانا شامل کرنا تزمین نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام پوچھا ہے انوشہ انوشہ لفظ یہ ہم کو کافی دراش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے نوفل نوفل یہ صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ صحابی کا نام میں بائی ثبرکت نام ہے لیکن یہ نام لڑکی کے لیے نہیں رکھ جائے گا بلکہ لڑکی کے لیے رکھ جائے گا نوفل یہ صحابی کا نام ہے اسی طرح سے نام کنزہ کنزہ کے معنی آتے ہیں خزانے کے کنزہ نام لڑک سکتے ہیں یہ معنی کے تبارے سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے یوشمہ آفتاب کہ سوال یوشمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں بتائیں مفتی صداقت حسین صاحب یوشمہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ نام ہم کو نہیں مل سکا یہ ایک محمد نام معلوم ہوتا ہے اس کے بڑائے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یا جنے خاتین گزری ان کے ناموں پر نام رکھیں فقط فاللہ وعالم